سالو آخرہ اب میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن کتابیں کافیاں نہیں کھولنی ہیں آپ نے سمجھ لیں جو میں بلیک بورڈ پر سمجھانے کے لئے لکھوں گا وہ لکھا ہوا چھوڑ دوں گا بعد میں آپ اس کو لکھ لیں اس کو دیکھ کے فیلال سمجھ لیں ابھی جب بات ہو رہی تھی ایک لفظ آیا تھا کتاب اوہو ہوں کہا یہ الٹا پیش کانا سے آگیا یہ نوٹ کریں کہ جو پہلا سیغہ ہے یعنی واحد مذکر غائب کا یہ زمائر مجرورہ کا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اسی طرح دور لکھے ہوئے ہیں نا لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا کچھ قائدہ ہے ماہ قبل تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا جو پہلے ہے تو یہ زمائر مجرورہ کے ماہ قبل اگر زمہ ہو یعنی پیش ہو یا فتحہ ہو زبر ہو تو کیا ہوگا اور کہاں ہوگا ہم صرف واحد مذکر کی بات غائب کی بات کر رہے ہیں جو پہلا سی غائب جو کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح صرف اس کی بات کر رہے ہیں اگر ماہ قبل زمہ یا فتحہ ہے تو پھر اس زمیر کے اوپر الٹا پیش آئے گا جیسے کتاب ہو اس کی کتاب اب یہ ہا کی جو ضمیر ہے اس سے پہلے زمہ ہے تو اس پہ آیا الٹا پیش اور یہی اگر ہوتا کتابہ تب بھی الٹا ہی پیش آتا کتابہ اور اس سے ماہ قبل اگر علامت سکون ہے تب اس پر سیدھا پیش آتا ہے جیسے من ہو اور بتا اس سے پہلے اگر یائے ساکھی نہ جائے تو پھر اس پہ سیدھی زیر آتی ہے جیسے فی ہی فی ہی اور اس سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو بھی اس پہ کھڑی زیر آتی ہے جیسے بھی ہی اب یہ نوٹ کریں کہ چاہے الٹا پیش ہو چاہے سیدھا پیش ہو چاہے کسرہ ہو چاہے کھڑی کسرہ ہو وہ ایک ہی چیز ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے زمیر مجرورہ کا لکھنے کے یہ مختلف طریقے ہیں یہ میں ایسی چھوڑ رہا ہوں یہ بعد میں لکھ لیے گا دو سری بات دو سری بات اس کی دونوں نئی کتابیں یہ جملہ ہے کہ مرکب ہے مرکب اضافی ہے نئی صفت ہے اصل مرکب کیا ہے اس کی دونوں کتابیں اس کی کتابیں اور نئی جو ہے یہ کتاب کی صفت ہے ہم بعد میں لگائیں گے اس کے آگے انہ لگا لیں جی بے شک اب دونوں کتابیں جب مضاف بنے گا تو انہ کی وجہ سے کتابیں نہیں اور پھر اس کا نونِ ارابی گرے گا کتابیں کتابیں اور پھر اس کی اب اس کو اسے یہ متصلہ ہے نا یہ بات یاد ہے کہ نہیں ملانے کے لئے پھر کیا کریں گے کتابیں 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 اس کے دونوں سرف کتہ رہی ہم سرف کتہ رہی اچھا صرف کتہ رہی کتاب یہی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری دونوں نئی کتابیں چلیں ایک ہی کر لیں تاکہ آپ کو آسان ہی رہے کتابی میری کتاب اور اگر انہوں کہیں کہ میری نئی کتاب تو اب میکنی کتابی کتابی یائے متقلم کو جب آگے ملانا ہوتا ہے تو عام طور پر فتحہ دے کے ملاتے ہیں باقی یا جو ہیں اگر ساکن ہے اور ملانا ہے تو قائدے کے مطابق کسرہ دے کے ملائی جائیں گی لیکن یائے متقلم کو جب آگے ملانا ہوگا تو پھر اسے فتحہ دے کے ملائیں گے زبر دے کے ملائیں گے اور آخری بات اس کو صرف اتمی رہنے میں اوپر لکھ دیتا ہوں حرف ندہ ایک تو آپ نے پڑھ لیا یا ایک حرف ندہ اور ہے اور وہ ہے میم مشدد مانے دونوں کے ایجیکٹ وئی ہیں اے حرف ندہ ہے اس میں اور اس میں فرق جو ہے وہ دو ہیں یا کا استعمال اومن منادہ سے پہلے آئے گا یا رجلو یا زیدو یا ایتوہن نفس المطمئنہ یا پہلے آتا ہے میم مشدد بعد میں آتا ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اور کسی کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا اور یہ خصوصیت جو ہے میم مشدد کی اللہ کے لئے مخصوص ہونے کی یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے جو بتایا تھا کہ عربی زبان جب اپنے بلوگ کو پہنچ گئی فل ڈیولپ ہو گئی تب اللہ نے سنایا اس زبان کو اپنے کلام کے لئے تو اسلام سے پہلے سے یہ طریقہ رہے ہیں عربی زبان میں کہ میم مشدد صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہم چاہے کہیں یا اللہ یا ہم کہیں یسل میں کیا ہے اللہم مانے ایگزیکٹ سی میں ہاں جی آج کا سبق تو ختم ہو گیا اب تھوڑی سی مشکیں ہم کر لیں باقی آپ پھر گھر میں چلیں یہ نوٹ کر لیں پہلے آپ پہلے دن جب ہم نے ڈیفنیشنز پڑھی تھی اسم کی ڈیفنیشن پڑھی تھی فیل کی ڈیفنیشن پڑھی تھی اور حرف کی ڈیفنیشن پڑھی تھی حرف کی ڈیفنیشن کیا پڑھی تھی اپنے معنی ایسا لفظ جو اپنے معنی ظاہر کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے یوں کہہ لیں کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو مثال کیا دی تھی ہم نے کہ من معنی سے اب اگر ہم صرف من کہیں من معنی سے تو بات واضح نہیں ہوتی جب ہم کہتے ہیں من المسجدی اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد سے دوسری مثال ہم نے دی تھی الہ الہ مانے تک یا کی طرف تو تک یا کی طرف سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جب ہم کہتے ہیں الہ سو کے اب کچھ بات واضح ہو گئی بازار کی طرف یا بازار تک تو اب جو ہمارا اگلا سبق ہے مرکب جارری اس میں صفحہ نمبر بیاسی پر کتاب نہیں کھلنی ہے صفحہ نمبر بیاسی پر جو حروف دیئے ہوئے ہیں وہ یہی حروف ہیں ان کے مانے دیئے ہوئے ہیں مانے تو آپ نے یاد کرنے ہیں منہ نے نہیں یاد کرنے ہیں لیکن ایک بات یہ نوٹ کریں کہ وہ تمام حروف جو ہیں وہ آمل ہیں آمل میں نے کیا بتایا تھا احرابی حالت احرابی حالت کو چینج کرتا ہے آپ نوٹ کریں کہ یہ میں نے جب مثال دیتے تو من المسجدو کیوں نہیں کہا تھا الاسسوقو کیوں نہیں کہا تھا من المسجدی الاسسوقی غیر منصرف تھا یہ ان کا عمل ہے کہ جب اپنا محفوم واضح کرنے کے لئے یہ کسی اسم کے ساتھ لگتے ہیں تو اس اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں اس لئے ان کا نامی ہے حروف جارہ جارہ جر دینے والا حروف جارہ جر دینے والے حروف اور یہ مرقب بنتا ہے یہ جو حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جار اور جس اسم کو یہ جر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مجرور جار مجرور مل کر مرقب جاری راہ پر شد ہے ہاں راہ پر شد ہے ایک قیدہ اور اصل میں تو اس کا یہی ایک قیدہ ہے لیکن ایک بات اس میں اور سمجھ نہیں ہے ہم نے المسجدو تھا اس پر من داقل ہوا تو یہ حمزت الوصل سائلنٹ ہو گیا اس کو ہم نے نصب دے کے ملایا خلاف قیدہ اور کہا من المسجدی اسی طرح سے اگر ہم کہنا چاہتے ہیں مسجد کی طرف تو کہیں گے علل مسجدی اور یہ حمزت الوصل پھر سائلنٹ ہو جائے گا ہاں یہ پھر سیدھا ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا اس میں جو آپ نے الفاظ یاد کر رہے ہیں وروف جار رہا اس میں ایک اور لفظ ہے لام زیر لی اس کی معنی ہے کے لیے تو اگر ہم یہ کہنا چاہیں للمسجدی مسجد کے لیے اس کو کس طرح لکھیں گے لام پہلے یوں لکھ لیں لام زیر لی اسی طرح تھا نا یہ یہ جو قائدہ چل رہا ہے اس کے حساب سے کیا بنتا ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا اور ہم کہیں گے للمسجدی اور لکھیں گے اس کو لیکن یہ ہے غلط یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے آپ آیت نور بتائیے گا میں اچھک کرلوں گا فرحال قائدہ سمجھیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جار رہ میں واحد ایک لفظ ہے لام زیر لی یہ جب کسی معرف باللام لفظ پر داخل ہوگا تو حمزت الورسل صرف سائلنٹ نہیں ہوگا بلکہ لکھنے میں بھی گر جائے گا للمتقین اگر اس قائدے کے حساب سے چلنا ہوتا تو ہم کہتے للمتقین لیکن یہ لام زیر لی کا اصول ہے جس کی وجہ سے ہم لکھتے ہیں للمتقین لام زیر کی ساتھ دیا بھی ہے یا صرف لام زیر کی وجہ سے لی للمتقین آپ بتائیں زیر آنی چاہیے کہ نہیں چھتیس شکلوں کی کمزوری میں نے اسی لئے کہا تھا کہ چھتیس شکلوں پر محنت کر لیں متقونا اس کی نصب کیا بنے گی متقین اس کی جر کیا بنے گی متقین اینہ سے یہ ہو گیا جر میں مون پہ تو زبر ہی رہے گی میں نے اسی لئے کہا تھا کہ آنی اینی اینی اینہ اینہ سرے اونہ اینہ اینہ یہ اعراب بالحروف والا مسئلہ ہے وہ جو پانچوں اعراب کی نشانیاں کتاب میں دی ہوں ہی ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو پھر سے ذہن نشین کر لیں تو یہ بات سننے آگئے آپ کی اگر اسی کو ہم للمتقینہ کے بجائے من آئے المتقینہ پر تو پھر وہی آئے گا قیدہ من المتقینہ اب حمزت الوز صرف سائلنٹ ہوگا لیکن لکھنے میں موجود رہے گا غروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف لے لیں بی لے لیں من لے لیں ان لے لیں سب میں حمزت الوز لکھنے میں رہے گا واحد ایک لفظ ہے لام زیر لی جس کا قائدہ یہ ہے کہ جب یہ مورف بالنام پر داخل ہوگا تو حمزت الوز لکھنے میں بھی ڈراب ہو جائے گا یہی دو قائدے تھے اب ہم مشکیں کرتے ہیں پھر اب یہ مرکب جاروری کی مشکیں کرنے سے پہلے ایک دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں اس لئے کتاب کاغذ کلم بند کر دیں اور دماغ کو ادھر لے آئیں جس کی مدین سابة ان دونوں جملے میں کیا فرق ہے دیکھیں اس جملے میں مرد یہ مبتدہ ہے موجود ہے یہ خبر ہے اور گھر میں یہ مرکب جاری ہے فل بھائی تھی اور اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر خبر سے متعلق بات لیکن بعض اوقات جملے میں یہ ہوتا ہے کہ خبر کو انڈر اسٹوٹ چھوڑ دیتے ہیں بات ایکزیکٹلی وہی ہے مرد گھر میں ہے مفہوم میں کوئی فرق نہیں صرف اس مفہوم کی ادائیگی میں فرق ہے کہ اس جملے میں خبر کے ساتھ جملہ بنا ہے اور اس میں خبر کو انڈر اسٹوٹ چھوڑ دیا گیا ہے جس کو ہم عربی کی استفعہ میں کہتے ہیں کہ خبر محضوف ہے حضف کر دی گئی ہے انڈر اسٹوٹ چھوڑ دی گئی ہے تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے تو بات ہم کریں گے جب قرآن مجید کے ترجمے پہ پہنچیں گے لیکن اس وقت ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مرقب جارری ہوتا ہے گھر میں یہ خبر نہیں بنتا یعنی پہلی بات جو ہم نے سمجھی ہے وہ یہ اور دوسری بات یہ کہ جب خبر محضوف ہو یعنی انڈر اسٹوٹ چھوڑ دی گئی ہو تو کیا ہم مرقب جارری کو خبر کہیں گے اس وقت مرقب جارری قائم مقام خبر کہلاتا ہے جیسے اگر ہمارے صدر لغاری صاحب کو بڑا شوق ہے حکومت کے خرچے پہ عمرہ کرنے کا اگر وہ چلے جائیں حکومت کے خرچے پہ عمرہ کرنے تو پھر کیا ہوگا وصیم سجاد صاحب قائم مقام صدر ہوں گے تو اسی طرح سے کسی جملے میں اگر خبر کو انڈر اسٹوٹ چھوڑ دیا گیا ہے دوسرے الفان میں کہلیں کہ خبر محضوف ہے تو پھر مرقب جارری جو ہے وہ قائم مقام خبر بنتا ہے اور تیسری بات یہ نوٹ کریں کہ اردو میں ترتیب یہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ابھی سمپل سنٹنسز کی یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو آپ کی ٹیسٹ بک ہے عربی گرامر کا حصہ اول دوم اور سوم ان تینوں میں ہم ڈیل کریں گے صرف سمپل سنٹنسز سے کامپلیکس سنٹنسز کی بات نہیں آئے گی مقصد یہ ہے کہ سمپل سنٹنسز کے ساتھ جملے کے جو اجزاء ہیں ان کا مقام اور ان کا استعمال آپ کو مشک ہو جائے آپ انہیں پہچاننے لگیں آسانی کے ساتھ اس کے بعد پھر جب کامپلیکس سنٹنسز کی بات ہوگی کامپلیکس سنٹنسز کیا مراد ہے کہ سمپل سنٹنسز جو اجزاء کی ترتیب ہوتی ہے کامپلیکس سنٹنسز میں وہ ترتیب چینج ہو جاتی ہے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام طور پر جملے اسمیہ میں پہلے مقتدع آئے گا عربی میں پھر خبر آئے گی اس کے بعد متعلق خبر آئے گی کامپلیکس سنٹنسز میں مقتدع آخر میں بھی جا سکتا ہے متعلق خبر سے جملہ شروع ہو سکتا ہے لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہیں قواعد ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جہاں سے اٹھائے آگے پیشے کر دے تو اس پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے انشاءاللہ جب قرآن میں جیسے ترجمہ پہنچیں گے لیکن فی الحال ہم صرف سمپل سنٹنسز کی بات کر رہے ہیں اردو میں سمپل سنٹنسز میں عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مقتدع اور اس کے بعد اگر کوئی متعلق خبر ہے تو وہ آتی ہے اور خبر بعد میں آتی ہے لیکن عربی میں پہلے مقتدع پھر خبر اور پھر متعلق خبر یعنی اگر اس پہلے والے جملے کا ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے مقتدع کا ترجمہ کریں گے اور رجلو پھر ہم خبر کا ترجمہ کریں گے موجودن اور پھر ہم متعلق خبر کا ترجمہ کریں گے اور جب خبر محضوف ہو گئی تو جملہ یوں بنے گا مفہوم بھئی آگیا کہ مرد گھر میں ہے اب یہ چیزیں کتاب میں نہیں درج تھیں اس لئے اب آپ اس پہ سے کاپی کر لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اللہ ہے اللہ آخرہ اب درہ کاپی قلم پھر بند کر دیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں ابھی عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت ہم نے کیا سمجھا تھا کہ حرف جار را کو ہٹا دیں اور یہ شناخت کریں کہ وہ حرف جار جو ہے وہ مفرد لفظ پہ آیا تھا کسی مرکب پہ تھا مرکب تھا تو کون سا تھا پھر اس کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو غلطی کا امکان کم ہو جائے گا اسی طرح سے اب اردو سے عربی کی جو مشق ہے وہ آپ نے کر کے لانی ہے گھر سے لیکن اس کی بھی ٹیکنک سمجھ نہیں مثال کے طور پر ایک جملہ ہے ہے لگا ہوا ہے آخر میں معلوم ہویا کہ یہ جملہ ہے پورا اب اس کی انیلیسیس کریں پہلے یہ کیا ہے آدھی بات پوری بات کہیں مرکب توصیفی ہے اور مفتدہ ہے تاکہ ترجمہ کرتے وقت آپ کو خیال رہے کہ آپ مرکب توصیفی کا ترجمہ کر رہے ہیں اور مفتدہ ہونے کی وجہ سے پھر مفتدہ کے جو خواہد ہیں وہ اپلائی کریں گے یہ کیا ہے مرکب جاری یہ متعلق خبر بنے گا اس لیے کہ اللہ کا سایہ یہ خبر موجود ہے اب یہ کیا ہے مرکب اضافی اور خبر مرکب اضافی اور خبر ذہن کو ٹرین کریں اب ترجمہ میں ہم نے ترتیب کیا رکھنی ہے پہلے مفتدہ کا ترجمہ ہوگا اور مرکب توصیفی ہے اس لیے کراس ہوگا اس کے بعد خبر کا ترجمہ ہوگا یہ بھی کراس ہوگا اس کے بعد پھر مرکب جاری کا ترجمہ ہوگا اب یہ مرکب توصیفی مفتدہ بن رہا ہے کیا تقاضی کرے گا یہ ہے اسے معرفہ رکھنا ہے الملک متضا ہو گیا اللہ کا سایہ خبر ہے نقرہ رکھنا ہے معرفہ رکھنا ہے کیا بتایا تھا آپ کو کہ مرکب اضافی جب خبر بن کے آئے گا تو پھر مرکب اضافی کے ترجمہ کا جو تقاضی ہوگا اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے چاہے وہ معرفہ بنے چاہے نہ کرا بنے اس لیے ایسے ترجمہ ہوگا ذل اللہ اور اب پہلا سٹیپ کے ترجمہ کرنے سے پہلے جملے کا تجزیہ کریں انیلیسس کریں اور انیلیسس میں مرکب مفرد کو پہچانے جملے کے اجزاء کو پہچانے مقتدع کہا ہے خبر کہا ہے متعلق خبر کہا ہے یہ ڈیسیشنس لے لیں اس کے بعد ترجمہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر امکان ہے کہ غلطیاں کم ہوں گی ہوں گی تو ضرور ہم سب بندہ بشر ہیں لیکن کم ہو جائیں گی دوسری مثال لیں جی نہیں میں نے کہا تھا سمجھنا ہے لکھنے کی نہیں ہو رہی ہے سمجھنے کی ہو رہی ہے اب ہے سے پکڑا کیلئے ہم نے کہ یہ جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے مقتدع کہاں ہے مفرد ہے پھر وہی غلطی کر رہے ہیں مفرد ہے اور مقتدع ہے جنت متقی لوگوں کے لیے یہ کیا ہے مرکب جارری ہے اور اگر متعلق خبر ہے تو خبر کانا ہے قائم مقام خبر ہے یعنی خبر محضوف ہے تو اب ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے مقتدع کا ترجمہ اور اس کے بعد جار مجرور کے ترجمہ اب مقتدع کا ترجمہ کیا تقضی کرتا ہے معرفہ رکھنا ہے اس کو الجنت متقی لوگوں کے لیے یہ متقی کے ساتھ لوگوں اس لیے لگا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع کا سیغہ ہے کے لیے کو ابھی چھوڑ دیں اس کے لیے کیا لفظ آئے گا میں نے کہا تھا کے لیے چھوڑ دیں آپ چھوڑنے پر راضی نہیں ہے متقین متقون پھر جب اس پہ بلکہ المتقون اگر کے لیے ہم چھوڑ دیں تو لفظ بنتا ہے المتقون اب اس پہ کے لیے کہ کونسا لفظ جار رہا ہے لام زیر لی اگر یہاں پہ ہوتا ہے کچھ متقی لوگوں تو ہم کہتے متقون نقرہ کی کوئی علامت نہیں اس لیے معرفہ میں ترجمہ کریں گے المتقون اب جب اس پہ لام زیر لی داخل ہوگا تو اس کا کیا قیدہ ہے حمزت الوصل لکھنے میں بھی چلا جائے گا اور یہ متقونہ سے کیا بنے گا تو یہ ہو جائے گا لِل یہ بات سنجھ میں آگئی یہ ہے جنتو یہ کہہ بنے گا الجنتو یہ مبتدہ اور للمتقینہ مرکب جارری بن کر اب یہاں پہ کہلائے گا قائم و کام خبر تو یہ وہ سٹیپس ہیں کہ اگر ترجمہ کرنے سے پہلے جملے کا ترجمہ کرلیں مفرد مرکب پہچانے اور پھر قوایت کے لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کریں تو پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی تو اس حساب سے آپ نے وہ ترجمہ کر کے لانا ہے اور اگلا جو سبق ہے ہمارا مرکب اشاری کا اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم لوگوں کو اردو سے عربی ترجمہ کرنے میں پرابلم آتی ہے اور اس پرابلم کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنے پہلے تاکہ ابھی سے کونشس ہو جائیں یہ کیا ہے اشارہ ہے حامد کے لئے اصل جملہ کیا تھا حامد آیا اور حامد خوش تھا حامد کے لئے وہ آ رہا ہے یہ ضمیر ہے اور جب ہم کہتے ہیں اب یہ وہ کیا ہے اب اشارہ ہے اردو میں اصل میں یہ ایک تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ وہ کا لفظ جو ہے باقی الفاظ رہا ڈسٹنگٹ ہے لیکن یہ وہ کا لفظ جو ہے یہ کومن ہے اشارہ بعید کے لئے بھی وہ آتا ہے اور ضمیر کے لئے بھی وہ آتا ہے تو اگر شروع سے آدمی کونشس نہ ہو تو آگے ترجمہ میں پھر وہ گوابڑ کرتا ہے جہاں ضمیر لگانا ہے وہاں اس میں اشارہ لگا دے گا جہاں اشارہ لگانا ہے وہاں ضمیر لگا دے گا تو ابھی سے یہ پریکٹس کریں کہ اردو کا یہ جو کنفیوجن ہے عربی میں یہ نہیں آنا چاہیے آپ کو پہچان ہو جائے نہیں جمعے پر غور کریں گے تھوڑا سا تو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پر اردو کا وہ کا لفظ جو ہے وہ اشارہ ہے اور کہاں پر وہ ضمیر ہے عربی میں اللہ کا شکر ہے کہ الگ الگ لفظ ہیں ضمیر کے لیے وہ آئے گی ہوا اور اشارہ کے لیے آئے گا دالکہ یہ بات سننے آگی جی موتات رہنا ہے اس پر اور اس میں اشارہ جو دیے ہوئے ہیں کتاب میں وہ تو آپ نے یاد کرنے ہیں صرف ایک بات اس میں نوٹ کریں کہ اس میں تصنیہ کے جو سیغے ہیں وہ غیر منصرف کی طرح سے ہیں کتاب نہیں کھولنی ہے جی سمجھیں واحد اور جمع کے سیغے مبنی ہیں حازہ حازہی موننس کے لیے اور حاولائی جمع کے لیے مذکر ہو چاہے موننس یہ دونوں مبنی ہیں لیکن تصنیہ کے سیغے غیر منصرف کی طرح سے ہیں رفع میں ان کی ایک شکل نصب اور جرمیں دوسری شکل اور پہلے دن پہلے دن نہیں شاید دوسرے دن معرفہ کی جب قسمیں ہم پڑھ رہے تھے تو کوئی یاد ہیں کیا کیا پڑھیں تھیں اس میں اشارہ بھی تھا اس میں یعنی اس میں اشارہ جو ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سب معرفہ ہیں لام تعریف لگے بغیر از خود معرفہ ہیں جس طرح اس میں علم از خود معرفہ ہوتا ہے جس طرح ضمیریں ہم نے پڑھ لیں وہ از خود معرفہ ہیں ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اس میں اشارہ جتنے ہیں وہ سب از خود معرفہ ہیں ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نقرہ لفظ ہوگا تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم علف الام لگائیں گے اس میں اشارہ جتنے بھی ہیں وہ سب معرفہ ہیں اور مرقب بنتا ہے یہ کتاب یہ ایک مرقب ہے مبتدہ ہے سستی ہے یہ خبر ہے اب یہ کتاب یہ کے لئے تو ظاہر ہے کہ حاضر کا لفظ آ جائے گا کتاب اس کا کیا کرنا ہے معرف باللام آئے گا یہ فرق سمجھیں کتابوں نہ کرو گا مرقب میں اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرف باللام آئے گا ہم کہیں گے اور اسطلاح یہ ہے کہ یہ تو ہے اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں اور اشارہ موشارن اللہ مل کر مرقب اشاری بنتا ہے یعنی اگر یہاں پر یہ لفظ نہ ہو سستی ہے یہ صرف مرقب ہو تو کیا بات پوری ہوتی ہے مرقب کی یہی تعریف پڑی تھی نام نے کنہ کوئی خبر معلوم ہو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے ان تینوں میں سے کوئی بات پتا نہ لگے ہم اسے کہتے ہیں مرقب بلکہ مرقب ناقص تو مرقب اشاری جس لفظ سے اشارہ کیا جائے وہ اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ موشارن اللہ ہے اور اس کے ترجمے میں تیر کس طرح چلا سیدھا یعنی معلوم ہو گیا کہ اردو میں بھی پہلے اشارہ آتا ہے بعد میں موشارن اللہ آتا ہے عربی میں بھی یہی ترتیب ہے پہلے اشارہ آتا ہے بعد میں موشارن اللہ آتا ہے قائدہ یہ ہے کہ موشارن اللہ معرف باللام ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو کر دیں اب کیا ہو گیا اب یہ مرقب اشاری نہیں رہا اس لئے کہ یہ کتاب کا لفظ جو ہے موشارن اللہ نہیں ہے نمبر ایک اب کیا ہے حاضہ معرفہ ہے از خود اس لئے مبتدہ بن سکتا ہے جیسے ہم نے ضمیریں پڑھی تھی ہوا ہما ہم وہ سب چونکہ از خود معرفہ تھی اس لئے وہ مبتدہ بنتی تھی اسی طرح سے اس میں شراز خود معرفہ ہے مبتدہ بنتا ہے خبر نقرہ ہوتی ہے عام طور پر کتاب نقرہ ہے تو اب یہ مبتدہ اور خبر کا کومبنیشن ہو گیا یہ جملہ اسمیاں بن گیا اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہ ایک کتاب ہے حاضر کتابوں کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب مرقب ناقص بات پوری نہیں ہوگی حاضر کتابوں کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے موسیقی اب ان دونوں کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں تِلْقَ تِفْلَتُ وہ وہ بچی اب بات مکمل نہیں ہے کوئی خبر بھی نہیں پتا لگ رہی ہے کوئی حکم خواہش بھی نہیں سامنے آ رہی ہے وہ بچی کیا کر رہی ہے کھڑی ہے بیٹھی ہے رو رہی ہے ہنس رہی ہے وہ جب خبر آئے گی تب بات پوری ہوگا اور تِلْقَ تِفْلَتُن یہ معرفہ مقتدہ یہ نقرہ خبر یہ جملہ اسمیاں بن گیا وہ ایک بچی ہے ٹھیک ہے جی بس اب یہ دونوں ایکسسائزز آپ نے یہ مرقب اشاری کی جو پہلی ایکسسائزز یہ بہت ہی آسان ہے ایک بات جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ترجمے سے پہلے جملے کا تجزیہ بات اسی سے سمجھ میں آئے گی اس کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں اب یہ کیا ہے مرقب اشاری ہے یہ اشارہ اور کتاب مرقب اشاری بن گیا اب کیا ہوا یہ بھی مرقب اشاری ہے اس میں صرف یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اور یہ مرقب اشاری بن کر مرقب اشاری بن رہا ہے اب کیا ہوا جملہ اشاری آیا ہے لیکن یہ تجزیہ کریں کہ اس میں اشارہ مشارن اللہ مل کے مرقب اشاری بن کر مبتدہ ہے یہ مرقب اشاری مبتدہ آ رہا ہے یہ کتاب اور اس کی خبر نہیں ہے یہ مفرد لفظ ہے اب بھی یہ جملہ ہے لیکن اب کیا فر ہوا اس میں اشارہ پھر مرقب اشاری اس کا مشارن اللہ اور یہ پورا مرقب اشاری مبتدہ اور پھر خوبصورت ہے اس کی خبر اگر یہ تجزیہ کر لیا ہے تو ان میں سے کسی ایک کے بھی ترجمے میں اب غلطی نہیں ہونی چاہیے اصول وہی ہے کوئی نیا قیدہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کیا اصول ہے کہ مشارن اللہ معرف باللام ہوگا اور اگر خبر ہوگی تو نقرا ہوگی یہی پڑھائینا کلم نے اسی اصول کا اب ہم نے اپلیکیشن دیکھنا ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آزل کتاب نئی کتاب مرقب توصیفی مشارن اللہ ہے اس لئے مرقب توصیفی کیا ہونا چاہیے معرف باللام ہونا چاہیے بس تو ہم کہیں گے مرقب توصیفی اب یہ کتاب یہ مرقب اشاری بنے گا اور نئی ہے یہ اس کی خبر بنے گی تو کیا ہو جائے گا اب یہ نقر آئے گا یہاں پر یہ نئی کتاب یہ تم ترجمہ کر چکے ہیں آزل کتاب الجدید جمیل تم کس حساب سجیے جمیل پاسنج میں آئی آپ نے کوئی نیا قیدہ نہیں سکھا ہے صرف اس کی اپلیکیشن سکھیے اور یہی آج کا آپ کا سبق تھا مرقب اشاری حصہ دوم آپ نے پڑھ لیا اور وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اشارہ کا اسم اگر وہ غیر عقل کی جمع مکسر ہو تو عام طور پر اس میں اشارہ جو ہے وہ واحد مونس آتا ہے یہ بھی کتاب ہے نہیں ہاں بالکل لکھا ہوئے چلیں جی بس اب مشکے کریں شکریہ شکریہ